السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالی تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قہد سالی میں محس صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے کے یا قیدی بننے کے اندیشے کے مدے نظر زبان سے اسلام کا اظہار تو کیا لیکن دل سے ایمان اور اعتقاد صحیح خلوص نیت کو حاصل نہیں کیا یعنی دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا بلکہ بس ظاہرین اسلام قبول کر لیا قہد سالی میں جو ہے ٹیکس وغیرہ دینے سے بچنے کے لیے لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک ان سے مراد وہ لوگ ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر کے ایمان کا کیا تھا جس پر انہیں یہ عدب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے میں ہی ایمان کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے لہذا ایمان لانا اور اسلام لانا یہ دونوں میں بڑا فرق ہے اور حدیث جبرائیل سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے حدیث جبرائیل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان ہے اور جب آپ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے حضرت جبرائیل نے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا یہ قرار کرنا اور نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا یہ اسلام ہے تو اس سے پتا چلا کہ ایمان یہ دلی اعمال کا نام ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے نا دل سے اقرار کرنا اللہ پر فرشتوں پر اور یہ اسلام یعنی ایمان کہتے ہیں دلی اعمال کو یعنی وہ اعمال جو دل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اسلام کہتے ہیں ان اعمال کو جو ظاہرن سے تعلق رکھنے والے ہیں ظاہر سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ناظرین ان دونوں میں فرق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مومن بنے سچے پکے مومن بنے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کو جب غسل دینا تو اسے بیری کے پتوں سے دینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ دی یعنی اونٹ نے اس شخص کی گردن توڑ دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بمائن وصدرن کہ اس کو غسل دو پانی سے اور بیری کے پتوں سے تو ناظرین غسل دینے میں ایک سنت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم میت کو غسل دینا تو پانی کو غرم کرتے وقت اس میں بیری کا پتہ ڈال دے تاکہ اس سے جو ہے پانی غرم ہو اس کی بعض لوگوں نے خصوصیت یہ بتائی ہے خاصیت یہ بتائی ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل دینے سے آدمی کا جسم جلدی پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے نماز جنازہ کے تعلق سے نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے یعنی کسی بستی میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس بستی کے چند لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے اور اگر چند ادا کر لیں گے تو یہ فرض ساقید ہو جائے گا حدیث دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کے جنازے کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے جب کہتے ہیں کہ ہاں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے مال چھوڑا ہے قرض ادا کرنے کے لئے جب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہاں مال ہے تو آپ کہتے ہیں قرض ادا کر دو پھر آپ نماز پڑھاتے ورنہ آپ صحابہ اکرام کو حکم دے دیتے کہ تم اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھ لو اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ میں مسلمانوں کا زیادہ حق دار ہوں اپنے بھائیوں کا لہذا اب جو کوئی بھی وفات پائے گا اس پر کوئی قرضہ ہوگا تو وہ میرے ذمہ اس کو میں ادا کروں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرضے کو ادا کریں گے تو اس سے محدثین نے یہ کہا کہ نماز صلات الجنازہ یعنی جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے چند لوگوں کو ادا کرنا چاہیے ورنہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے تو جب کبھی آپ کو ایسا موقع ملے آپ ضرور پڑھے کیونکہ وہ فضیلت ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں چالیس موحد لوگ اگر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے اس کی بخشش کرتا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی وفات پائیں ان کے جنازوں میں ضرور ہم شرکت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی